السلام علیکم میرے نام عبداللہ امان اور آپ دیکھ رہے ہیں راز خواب اس وقت میں ہم بات کریں گے ناراض بی بی کے اپنے شہر کے پاس واپس لوٹنے کے حوالے سے تمام تعمیرات کے بارے میں اگر کوئی کماری لڑکی ایسا دیکھتی ہے کہ وہ کسی اور کی بی بی کو ایسا کرتے ہوئی دیکھتی ہے یا پھر کمارا لڑکا دیکھتا ہے یا پھر شادی شدہ عورت دیکھتی ہے یا شادی شدہ مرد دیکھتا ہے تمام تعمیرات کے بارے میں بات کریں گے تو پوری ویڈیو میں میرے ساتھ رہیے گا خواب میں عورت کے اپنے شہر کے پاس لوٹنے کی تعبیر جب کوئی عورت اپنے شہر کو خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ اسے ہر طرح سے خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس سے اس کی محبت اور ان کے درمیان باہمی احترام کا اظہار ہوتا ہے اس سے مراد وہ رزق کی فروانی بھی ہے جو وہ سکر قریب میں بیوی کو اپنے شہر سے ملے گی بلکہ یہ خواب اس بات کی طرح بھی اشارہ کرتا ہے کہ شہر کو لگتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی پر ظلم کیا ہے اور اسے اس سے معافی مانگنی چاہیے وہ عورت جس نے خواب میں دیکھا کہ وہ پریشان ہے پھر اپنے شہر سے صلاح کر کے دوبارہ دھر سے لی گئی اس کا اپنے شہر کے ساتھ اپنے رویے پر پشمان ہونے اور اس سے کنارہ کشی کا سبب ہے جو کوئی بھی اپنے شہر کے ساتھ صلاح کرنا چاہتی ہے اور پھر یہ خواب دیکھے وہ اصل میں اپنے گھر حقیقت میں لوٹے گی کوئر زوان کے خواب میں بیوی کے شہر کے پاس لوٹنگ کی تعبیر جب ایک نوجوان ایک ایسی عورت کا خواب دیکھتا ہے جو اپنے شہر سے ناراس ہے اور پھر اس کے پاس واپس آتی ہے تو یہ اس کی شادی کی خواب اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل اور قنازیات کے نمہندگی کرتا ہے ایک اور تعبیر میں مفسرین کہتے ہیں ایک نوجوان جو خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک پریشان عورت اپنے شہر کے پاس واپس آگئی وہ اس کام پر واپس آنے کی بات کر رہا ہے جو اس نے کچھ عرصے پہلے چھوڑ دیا تھا اگر خواب دیکھنے والا ابھی پڑڑ آیا اور خواب دیکھتا ہے کہ ایک ایسی عورت ہے جو اپنے شہر سے ناراس ہو کر اس کے پاس واپس آتی ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس معاملے میں کامیاب ہو جائے گا جس میں وہ ماضی میں ناکام ہو رہا تھا ایک آدمی نے اپنے ناراض بیوی کو خواب میں دیکھا جو اس کے پاس لوٹ آئی جب ایک شہر خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ اپنے بیوی کو اس وقت تک مناتا ہے جب تک کہ وہ اس سے راضی نہ ہو جائے اور اس کی بیوی غصے کے بعد اس کے پاس واپس آ جائے تو یہ خواب دیکھنے والی کہ اپنے بیوی کے پاس واپس آنے کی حقیقی خواہش اور اس کے ساتھ صلاح کرنے کی کوشش کی نمائندگی کرتا ہے جو شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اس نے بیوی کے ساتھ صلاح کرنے کی کوشش کی ہے یہاں تک کہ صلاح ہو جائے اور عورت دوبارہ اس کے پاس واپس آ جائے یہ اس بات کی طرح اشارہ کرتا ہے کہ دیکھنے والے کا کردار مضبوط ہے اور لوگوں میں اس کا مقام بلند ہے تعبیرین کہتے ہیں کہ خواب میں ایک آدمی کا اپنے بیوی سے مل جول اور اس کی طرف لوٹنا اس کے گناہوں اور برائیوں سے دوری اور خدا کے قریب ہونے کی مسلسل کوشش کا ثبوت ہے اس سے صلاح کر لیتی ہے اور دوبارہ اپنے گھر واپس آتی ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کماری لڑکی بہت سے کاموں میں منفث ہے اس کی تشریح یہ بھی کی جاتی ہے کہ زندگی میں کچھ دباؤ کی وجہ سے لڑکی پریشان ہو جاتی ہے جبکہ کماری لڑکی کا خواب میں یہ دیکھنا کہ ایک شادی شدہ عورت ہے جو اپنے شوہر سے ناراض ہے پھر اس نے اس سے صلاح کر لی اور وہ اپنے گھر واپس چلی گئی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی پہلے امنگنی ہو چکی تھی اور اب اس کی امنگنی ٹوٹ گئی ہے بیوی کے لیے شوہر کی طرف لوٹنے کے خواب کی تشریح جب کوئی شادی شدہ عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے پاس واپس آئی ہے اور دل حقیقت اس سے ناراض ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ عورت دراصل اپنے شوہر پروسہ کرتی ہے اور اس کے معنی میں بہت کچھ سوچتی ہے اس لئے پریشان شادی شدہ عورت کا خواب میں اپنے شوہر کے پاس لوٹ جانا اس کے اور اس کے شوہر کے لیے اچھا شبون ہے دوسرے لفظوں میں اس خواب کا اصل میں بھی یہی مطلب ہے کہ وہ اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹے گی اگر وہ ازدواجی گھر چھوڑ چکی ہے بعض محسنین نے اس بات کی بھی نشاندہی کی ہے کہ خواب میاں بیوی کے درمیان ازدواجی زندگی کے استحکام اور ان کا متحد کرنے والی دوستی کی علامت ہے اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو دیکھتی ہے کہ وہ اس سے صلاح کر لیتی ہے تاکہ وہ اس کے پاس واپس چلی جائے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شوہر کا اس کے ساتھ کیے پر پشتاوا ہے اور اپنی بیوی کے پاس واپس جانا چاہتا ہے جب ایک شادی شدہ عورت نراز ہونے کے بعد اپنے شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ بدلے میں اس کی طرف لوٹتا ہے تو یہ محبت کے اس مضبوط پندن کی طرف اشارہ کرتا ہے جو میہ بیوی کو بہم جو ہوتا ہے بعض مفسرین نے اس بات کے طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ بصیرت مصیبت کے خاتمے مسائل اور تنازیات کے خاتمے کی بشارت ہے جو عورت خواہ میں دیکھے کہ وہ اپنے شوہر سے ناراض ہے جبکہ اس کا شوہر اس سے صلاح کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ گھر واپس آ جائے اور ان کے اختلاف کی وجہ مالی تھی اس کا مطلب ہے کہ شوہر پر بیوی ضرم کرتی ہے اور اسے معاملات کو سنبھالنے میں سمجھ دار ہونا چاہیے ایک شادی شدہ عورت جو خواہ میں دیکھتی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے ناراض تھی اور گھر میں داخل ہو کر اپنے شوہر کے پاس واپس آ گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے اور اپنے شوہر کے درمیان اختلافات کی وجہ تلاش کر لی ہے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے حاملہ عورت کو اپنے شوہر کے پاس واپس آنے کے خواب کی تعبیر اگر شادی شدہ عورت حاملہ ہو تو یہ دیکھنے کی دوسری علامات بھی ہیں جیسے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی مقررہ تاریخ قریب ہے اور انشاءاللہ ترسیل آسان ہو جائے گی حاملہ عورت کے خواہ میں اپنے شوہر سے ناراض ہے اور پھر اس کے پاس واپس آ جاتی ہے حاملہ عورت کے اپنے شوہر سے محبت کی نوائدگی کرتا ہے اور وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی جو عورت خواہ میں دیکھیں کہ وہ اپنے شوہر سے ناراض ہے اور تھوڑی دیر بعد اس کے پاس واپس آئے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے درمیان مسرہ آسان ہے اور انشاءاللہ جلد ہی تنازیہ حل ہو جائے گا جب حاملہ عورت خواہ میں دیکھتی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے ناراض ہے اور وہ اس کے ساتھ صلاح کر لیتی ہے تو یہ اس بات کی طرح اشارہ کرتا ہے کہ اس کا شوہر اس سے محبت کرتا ہے اور اس کے لئے مسلسل تحائیف لاتا ہے جب حاملہ عورت خواہ میں دیکھیں کہ وہ اپنے شوہر کو گلے لگا رہی ہے اور اصل میں اس سے ناراض تھی تو اس کا مطلب ہے کہ حاملہ عورت اپنے شوہر کے پاس واپس آ جائے گی اور ان کے درمیان جگڑا ختم ہو جائے گا طلاق افتہ عورت کے خواہ میں پریشان عورت کا اپنے شوہر کے پاس لوٹنے کی تعبیر جب طلاق افتہ عورت خواہ میں دیکھتی ہے کہ وہ اپنے سابق شوہر سے ناراض ہے اور وہ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور وہ اسے اپنے پاس لے جاتا ہے ناراض ہے پھر اس سے پہنچنے کے لیے برف سے کزرتی ہے تو یہ اس بات دیترہ بشارہ کرتا ہے کہ ان کی طلاق کا سبب بننے والی پریشانیاں ختم ہو چکی ہیں اور وہ اس کے پاس واپس آ جائے گی ایک مطلقہ عورت کا اپنے شوہر کے پاس واپس آنا جبکہ وہ خواہ میں اس سے ناراض تھی اور وہ حقیقت میں بیمار تھا یہ خواہ اس کے شوہر کے لیے صحت یابی کی نوشحبری ہے دوستے یہ تھی آج کی تعبیریں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرجئے گا اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تک تک کے لیے اللہ حافظ